تو شملہ کی جنگ جاری ہے شملہ لگر نگم تناؤ کا پارہ ساتھویں آسمان پر پہنچا ہے اب پرچار میں بی جے پی اور کانگریس کے مہارتیوں نے مورچہ سنبھال لیا ہے ایک طرف آج کانگریس کی طرف سے سی ایم سخوندر سنگھ سکھو اور پرتبہ سنگھ میدان میں اتری تو دوسری طرف بی جے پی کی طرف سے کیندری منتری انوراک تھاکور نے مورچہ سنبھالا دونوں طرف سے جم کر وار پلٹ وار بھی ہوئے پہلے یہ دونوں تصویریں دیکھئے ایک طرف سے سی ایم اور پرتبہ کا پرچار اور دوسری طرف انوراک تھاکور یہ دونوں تصویریں کافی اہم ہیں کس طرح سے سی ایم سکھندر سنگھ سکھو خود پرچار ابھیان میں شامل ہیں پرچار ابھیان میں وقت دے رہے ہیں گلیوں میں چل رہے ہیں سرکوں پر چل رہے ہیں اور دوسری طرف انوراک سنگھ تھاکور جی ہیں وہ کبان سنبھالے ہوئے ہیں بی جے پی کے لیے پرچار پرسار کرنے میں موسیقی اور اب آپ کو سی ایم سکھو کے چناؤ پرچار کی تصویریں دکھاتے ہیں مکہ منتری سکھندر سنگھ سکھو بھی آج سے شملہ چناؤ پرچار کے بیدار میں کود پڑے انہوں نے لور بازار علاقے سے پرچار کی شروعات کی لور بازار کے بعد سی ایم نے رام بازار میں بھی کانگرس مدوار کی پکش میں پرچار کیا اس کے بعد وہ سمرحل علاقے میں بھی پہنچے جہاں انہوں نے نکل سبا کو سمبودت کیا سی ایم کے ساتھ کئی دوسرے بڑے نیتا بھی موجود تھے سی ایم نے کہا کہ کانگرس نگم کی سطح میں آئی تو شہر کو تاروں کے جنجال سے مکتی دلائیں گے لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملے گا انہوں نے کہا کہ بھلے ہی راج میں کانگرس کی سرکار ہے لیکن شملہ کے وکاس کے لیے نگر نگم میں بھی کانگرس کی سطح ضروری ہے سکھو نے بی جے پی پہ حملہ بلتے میں کہا کہ بی جے پی جب تک سطح میں رہی تب تک کچھ نہیں کیا اور اب بڑے بڑے وعدوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے سرکار ہمارا دائتب ہے کارپوریشن کے کارے کرنا ہمارا دائتب ہے یہ مادیم بنیں گے کام ہم کریں گے ہمارے ہری جناٹا جی جو لوکل امیلے ہے یہ مادیم بنیں گے کام ہم کریں گے تو اس دشتی سے جب آپ نے پارشت جتا دیا کانگرس کی سرکار کو لا دیا اور نگر نگم بھی آپ سرکار کی بنایئے جب آپ یہ تینوں چیزیں سرکار کی بناتے ہیں تو وکاس میں اور جگہ موجودی ملتی ہے نگر دیو ان کی پردیش میں سرکار ان کی کنٹ میں سرکار ان کی پمپو دیا نہیں اب جب بپکش میں بیٹھ کے اوپوزیسن میں بیٹھ کے تو بول رہے ہیں ہم چالیس ہجال ڈیٹر پاری دے گے تو جھوٹ کیوں بول رہے ہو آپ سوچ پیجل بھی نہیں اپلکت کروا سکے اشمنی کھڑ کا پانی لوگوں نے پیا سب کو جونڈیس ہوا کچھ لوگ کچھ لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر اس پانی کو پی کر چلے گے اور شمیہ نگر نگم کے چنا پرچار میں اترے سی ایم سکرندر سنگھ سکھو نے نیوز ایٹین سے ایکسکلوسی باچت میں بی جے پی پر حملہ بولا ہے سی ایم نے کہا کہ بی جے پی کے پاس تھگ ودیا ہے جس سے وہ جنتہ کو تھگنے کا کام کرتی ہے لیکن کانگریس جو وعدے کرتی ہے اسے پورا بھی کرتی ہے نگم چملا کے لئے مخی مندر نے چنا پرچار شروع کر دیا ہے اس وقت یہاں سمرحل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر سمرتکوں کے ساتھ گیرے ہوئے ہیں سمرحل میں کافی سنگھیا میں لوگ جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں مخی مندری کو سننے یہاں پر پہنچے ہیں دھوانداز پر چار جو ہے مخی مندری کر رہے ہیں اور لوگوں سے ابھی کس طرح سے مل رہے ہیں مخی مندری جی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کیسا رسپونس ہے ہمارا کام جنتہ کی عدالت میں جا کر جو چار مہینے سے ہماری سرکار ہے جو ہم نے کیا وہ ان کے سامنے رکھنا ہے نگر نگم میں پچھلے دس سال سے کانگریس کی ستہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھے بھارتی جنتہ پارٹی کا نگر نگم تھا ہم نے کہا ان کی تھگبیدیا میں مت آئیے آپ کانگریس کے پکش میں بورٹ دیجئے نشی طور پر ہمارچل پردیش میں کانگریس کی سرکار ہے اور نگر نگم میں اگر کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو نگر نگم اور شملا جلے کا وکاس کرنا ہمارا دائتب ہے کرتبیہ انوراق تھاکور بھی ایک ہی بات بول رہے ہیں جہرام تھاکور بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گارنٹی نہیں دے رہے آپ ان چنابوں میں اور آپ کی گارنٹیوں پر سوال اٹھا رہے ہیں جب مکھے منتری جی کچھ بات کو بولتے وہ گارنٹی ہی ہو جاتی ہے گارنٹیاں ہم نے جو دی تھی ویدھانسوا چناب کے بعد وہ ہم نے تین گارنٹیوں کو ہم نے پورا کر دیا ہے اور نگر نگم میں ہماری جب نگر نگم بنے گی تو ہمارے جو لوکل بدھائک ہے جو انہوں نے وعدے کیا ہمارا گوشنا پتھر ہے وہ گارنٹی ہی ہے اس گوشنا پتھر کے نسر ہم کارے کریں جو آپ وعدے کر رہے ہیں کیا یہ سمبھ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچ پانی کی آپ بات کر رہے ہیں اور بھاچپا یہ کہہ رہے ہیں کہ گمرا کر رہی ہے کانگریٹس نہیں اس میں ہم آگے بڑھ چکے ہمارے لوکل بدھائک ہری جناٹہ جی سے چرچہ ہوگی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں شائر جو ہے وہ تاروں کے بغیر والی اور ڈکٹ کے انترکت لانا اور اس ڈسٹی کونڈ سے ہم آگے بڑھ چکے پچیس کروڑ روپے اس کے لئے لوڈ کر دیا ہے ابھی کام شروع ہونے والا کام شروع ہونے میں اور دراتل پہ آنے میں سمیت تو لگے گا اب جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ یہ ایک سوپ دین دن کے اندر ہی میں کر دوں گا لیکن ہم پانچ سال کے اندر شملہ میں جو بجلی کی تارے ان کو انڈرگرونڈ کرنے کا وعدہ کر دیں اتنی سیٹیں آپ جو ہے مان کر چل رہے ہیں کی چوتیس وارڈوں میں سے آپ جیتیں گے آپ کو تو خود انواب ہے یہاں شملہ میں دیکھیں یہ تو میں بہشیہ بکتہ تو ہوں نہیں اور یہ گھوشنا بھی نہیں کرنی چاہیے پر آپ کے من میں جتنی سیٹوں کی امید ہے آپ پترگار ہے اس سے زیادہ آئے گے بہت ساری باتیں مکہ منتری نے کہی ہے ہمارچہ پردیش موشدالے کو لے کر کہی ہے شکشہ کو لے کر کہی ہے ٹیچرز کے سب من میں کہی ہے اور یہاں پر مکہ منتری یہ کہہ رہے ہیں اور جس طرح سے مکہ منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاچپا نے آج تک تھگنے کا کام کیا ہے اور یہی باتیں بھاچپا کے جتنے بڑے نیتر پرچار میں جوٹے ہیں وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں مکہ منتری دعویٰ تو یہی کر رہے ہیں کہ انہیں اچھا رسپونس یہاں پر مل رہا ہے یہ تو چار مئی کے دن پتا چلے گا کہ کس کے دابوں میں کتنا دم ہے شملہ سے کیمرہ سائی ہوگی دیپاک رانا کے ساتھ رنبیر سنگھ نیوز ایٹین ہمارچن اور وہی کانگریس کی پرندیش انتیاکش پراتیبہ سنگھ بھی چناؤ پرچار میں کود پڑی ہیں ان کے ساتھ پورا منتری آشا کماری بھی چناؤ پرچار کر رہی ہیں دونوں نے براری علاقے میں کانگریس سمیدوار پراتیبہ سنگھ نے کہا کہ جنراتہ کو کانگریس پر بھروسہ ہے جیت کانگریس کی ہوگی اور ہم جنراتہ سے کیے گئے ہر وعدے کو پورا کریں گے نگر نگم چناؤوں میں چناؤ پرچار زوروں پر ہے اور سبھی دلوں کے بڑے نیتہ جو ہے پرچار میں جھوٹے ہیں اس وقت ہم براری میں کانگریس پردیشہ پراتیبہ سنگھ یہاں پرچار کے لیے پہنچئے نگر نگم کا چناؤ جیسا ہم نے پچھلی مرتبہ ویدھان سبا کے چناؤں میں بھی بہت مشکت کی بہت محنت کری اور انتر تحسرکار کو بنا کے دیا اسی طرح سے ہمارے سارے سینئر لیڈرز آئے ہیں آج مکہ منتری بھی اس کشیتر میں پہنچے ہیں وہ بھی ڈور ٹو ڈور جا کر سبھی جو کینڈیڈیٹس کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمیں پوراً بشواس ہے کہ لوگ ہماری آواز کو سنیں گے اور اس جناب کو جتا کر کانگریس کے پکش میں دیں نوراک تھاکور اور پور مکہ منتری جیرام تھاکور لگاتار آپ پر حملہ بڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ گیرانٹیاں تو پوری نہیں کی آپ جو ہے آپ جو گیرانٹیوں سے مکر رہے ہیں کیا نہیں اس بار جو ہے وائدہ کوئی نہیں کیا نگر نگم میں دیکھیں گیرانٹیوں اسے کون مکر رہا ہے ہم نے گیرانٹیوں کا چرن برد طریقے سے شروعات کی ہے اوپی ایش لاغو کیا ہے مہلاؤں کے لیے جو آرطک مدد کرنی تھی اس میں ہماری پہل ہوئی ہے اور دھیرے دھیرے ہم پانچ سالوں کے اندر اندر ساری گیرانٹیوں کو پورا گر کے لوگوں کو سمر اس طرح سے بھاشپا پر کیا جا رہا ہے بھاشپا کی طرف سے بھی اسی طرح کے حملے کیا جا رہے ہیں شملہ سے کیامرہ سائی ہوگی دیپک رانا کے ساتھ رنبر سنگ نیوز ایٹین ہیما چال اور وہیں بی جی پی کی طرف سے کیندری مطی انوراک تھاکر بھی آج سے شملہ چنا پرچار میں اتر چکے ہیں انوراک تھاکر ٹوٹ وارڈ سے اپنے پرچار کا آغاز انہوں نے کیا ہے انہوں نے یہاں روڈ شو اور نکر صبح بھی کی اور روڈ شو میں بھاری سنکھیا میں بی جی پی کارکرتہ شامل ہوئے ان کے ساتھ پورا منتری سوریش بھاردواج اور پورا پرندیش ہنتھیاکش سوریش کشم بھی موجود رہے انوراک تھاکر آج دیر تک کچھ اور جگہوں پر رکھ کر سبحاؤں کو سمودید کریں گے انوراک تھاکر کا دعویٰ ہے کہ بی جی پی نے شملہ کا کائے کلپ کر لیا ہے اور شملہ والوں کی ہر مانگ پوری کی ہے چوٹ سے سبق سکھائے گی بھارتی انتہ پاٹی کی سرکار کے سمیں جو سمارٹ سٹی کا کام ہوا ہے آپ دیکھئے شملہ میں پچھلے پانچ برشوں میں بدلاو دیکھنے کو ملا سڑکوں کا چوڑی کرن ہوا سورنگ بنانے کا کام بھی ہوا پانی کی سمسیہ سے مکتی دلانے کے لیے اٹھارہ سو کروڑ پر کا پرافدان اس میں کیا گیا پین سو کروڑ پر شملہ اور دھرمشارہ کی سمارٹ سٹی کے لیے لائے گیا یہی نہیں یہاں پر باقی سوویدائیں سواشت سے لے کر سڑکوں سے لے کے پانی سے لے کے ہر جو مانگ یہاں کے لوگوں کی تھی وہ پورا کرنے کا کام بھارتی انتہ پاٹی کی سرکار نے کیا تھا اب کانگریز اس چنانے میں گرنٹی دینے بھی آگے نہیں آ رہی مکر رہی ہے بھاگ رہی ہے یوں کہ پتا گرنٹی بولیں گے تو لوگ پوچھیں گے پانچ مینے پہلے کہا تھا اس کا کیا ہوا تو اب نئی بات لائیں وعدے لیکن ارادے نیک نہیں اور جب ارادے نیک نہیں اور گرنٹیا پھیل ہو چکی ہیں تو جنتہ ووٹ کی چوٹ دے گی کانگریز کو اور کہے گی کہ مکرومت اپنی گرنٹیوں سے اور شملہ کا چناو ان کو چوٹ دے کر رہے گا شملہ نگرنگم چناو کھولی کر اور بڑے وعدے کیے ہیں ڈیپٹی سی ایم نے پرتیوہ سنگھ کارل سنگھ تھاکر اور آشا کمارے کے ساتھ پریس کانفرنس کا دعویٰ کیا کہ کانگریز شملہ چناو میں تین چوتھائی ووٹوں سے جیت حاصل کرے گی ڈیپٹی سی ایم نے کہا کہ شملہ میں دنیا کا دوسرا بڑا روپوے بنے گا جس کے لیے اکٹوبر میں ٹینڈر کا کام جنشروع ہو گا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شملہ میں دیوالی تک پچاس الیکٹرک بسیں چلنے لگیں گی دوہزار پچیس تک لوگوں کو چوبیسوں گھنٹے پانی کی سپلائی ہونے لگے گی اور دوہزار ستائیس تک ہر وہ گارنٹی پوری کر دی جائے گی جو کانگریز نے ویدان سبا چناؤں میں کی تھی شملہ کے لیے سب سے مہترکون پروجیکٹ شملہ ارون گروپ پروجیکٹ ہم لے کے آ رہے ہیں اور شملہ کی ڈی کنجشن کے لیے ٹریفک پر نالی میں پورا بدلار لانے کے لیے کیونکہ جتنی گاڑیاں یہاں پہ ہو گئی ہیں اب سڑک پروہین کے ساتھ کوئی نہ کوئی آرٹونیٹ راستہ شملہ شہر کے لیے چاہیے تو ہم پندرہ سو چھالیس کروڑ روپے کی لاغت سے شملہ میں روپے جو ہے ٹرانسپورٹ روپے لگانے جا رہے ہیں اس سے بڑا ایک روپے ہے پورے سنسار میں وہ افریقہ میں ہے پجاس الیکٹرک بسیز جو ہے اس سال دیوالی کے موقع پہ ہم شملہ کو سمرپت کریں گے بیس ابھی کریں گے مہی کو چھ ساتھ مہی کو اور پجاس بسیز ہم دیوالی کے موقع پہ شملہ کو الیکٹرک بسیز سمرپت کریں گے ڈھلیک میں جو نیڈا سڑے کا نرمان ستارہ کروڑ روپے سے چل دا اس سے دیکنجشن کا پروڑیکٹ ہے وہ ہم پورا کرنے جا رہے ہیں ڈھلی کا جو ہمارا ڈیپو ہے پوری طرح الیکٹرک ڈیپو کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی بھی ڈیزل بس نہیں ہوگی دو دار پچیس تک ہم شملہ کو 24 into 7 پانی دیں گے دو ڈیپو پچیس میں 24 into 7 پانی ہم اپلند کروا دیں گے اور سوچ پانی اور یہاں پہ آپ کو بسلری کی جھوٹنی پڑے گی آپ نلکے کا پانی جو ہے بیدیش وں کی طرح پی سکیں گے پہلی گرانٹی جو کرمچاریوں کی گرانٹی ہے جو ہم نے کہا تھا old pension scheme لاغو کریں گے اب old pension scheme لاغو کرنے میں کمی کیا رہ گئے یہ بتائیں پردیش کے 136 000 کرمچاریوں کو pension کا عدھکار دیا یہ ایک کرانتی کاری اور بڑا فیصلہ ہے ہماری نیتا پرینکا گاندی جی نے اس کی گھوشنا کی تھی اور پردیش کی سرکار بننے کے بعد پہلی کیابنٹ میں ہم نے ان پرنسپل اس کو ایڈاپٹ کر لیا اور ایسے کے ساتھ فیلال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سلسل جاری رہے گا بریک کے آدھ پھر آپ کو سوگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیو 13 جی کے ایل 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 شملا کے آئی جی ایم سی اسپتال میں آگ سے افرا تفری مجھ گئی آگ اسپتال کی نئی بلڈنگ میں لگی بتا جارہ ہے کہ نئی بلڈنگ کی کینٹین میں سیلنڈر بلاسٹ کی وجہ سے آگ لگی اسپتال سے دھوئے کا غبار اٹھتا دیکھ بڑے نقصان کی آشنگ کا جتائی جانے لگی مگر فار بگٹ کی ٹیم باگ پر پہنچی اور کچھ ہی دیر میں آگ پر قابو پا لیا گیا یہ دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دوروں تصویروں کو دیکھا اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اس طرح سے آگ جب لگی تھی اس وقت منظر کیسا تھا اور اس کو لے کر کتنی طرح کی باتیں ہوئی ہوں گی کتنا زیادہ نقصان کا اندازہ لگانا مشکل ہو رہا ہوگا ایسی باتیں بھی ہوئی ہوں گی لیکن بے شک جو تصویریں دکھائی دیریں اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ کافی بھیشر آگ لگی ہے لیکن جو خبر اس کے مطابق یہ جو کچن میں بلاسٹ ہوا تھا ایک سلنڈر کا اس کے نتیجے میں آگ لگی اور فائر بگرڈے ٹیم وہاں پہنچی اور اس نے آگ پر قابو پا لیا تو اس طرح سے جو بتا جا رہا ہے مالی نقصان کافی ہوا ہے اس میں یہ جو آئی جی ایم سی کا یہ جو حصہ ہے جس کے طرف کچن تھا اس میں مالی نقصان کافی بتا جا رہا ہے اور بی جی پی نے آئی جی ایم سی اسپتال میں لگی آگ کی جانچ کی مانگ کی ہے نیتہ پردی پک جہرام ٹاکور اور بی جی پی کے پردیش حدیقش راجی بندل اسپتال پہنچے اور آگ زنی سے ہوئے نقصان کو دیکھا آگ سے کافی کچھ جل کر راک ہو گیا ہے جہرام ٹاکور نے کہا کہ سرکار کو معاملے کے جاج کے لیے ایک کمیٹی بنانی چاہیے کیونکہ حادثہ بڑا ہو سکتا تھا اس سے یہ بہت دفت گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے اور نیا بھون ہی آگ کی چپیٹ میں آیا ہے اور اس معاملے میں کارن کیا رہے ہیں تو اس تو انویسٹیگیشن کا بشہ ہے لیکن سنتوشی اس بات کا ہے کہ جان مال کا نقصان نہیں ہو یعنی کہ کسی کو کوئی اس مکار کی شتی نہیں ہوئی ایک ترود سے شردی ترود سے لیکن نقصان دو ہو ہے بہت ترود کافی زیادہ اور آگ کے بعد اب پانی سے پریشانی کی خبر دیکھئی یہاں کچھ گھنٹوں کی بارش سے پردیش کئی جگہوں پر پورے سسٹم کی پول کھل گئے پردیش میں کئی سڑکیں تالاب کا نظارہ پیش کر رہی ہیں تو کہیں گلیوں نے نالے کا پانی بہ رہا ہے گلیوں میں ہم آپ کو تین تصویریں دکھا رہے ہیں پہلی تصویر چمبہ کی ہے دوسری منڈی کی ہے اور تیسری بددی کی تصویر ہے آپ ان تیروں تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بارش نے وہاں کا حال کر رکھا ہے چمبہ منڈی اور بددی کی ان تصویروں میں آپ دیکھیں کہ کیسے سرک پر نالے کا پانی بہ رہا ہے جس سے لوگوں کا آنا جانا دشوار ہو گیا ہے لیکن سوال اس بات کو لے کر ہے کہ کوئی بھی سرکار ہو کوئی بھی نگم ہو جب دعووں کی بات آتی ہے تو ایک سے ایک برچر کر دعوے کیے جاتے ہیں لیکن ان دعووں کی قلعے کھلتے بھی دیر نہیں لگتی اب بندی کی یہ تصویر دیکھیں بندی کی تصویر سرکوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا نالے کا پانی سرکوں پر بہنے لگا سولی کھڑ علاقے میں این ایچ پر قریب سو میٹر لمبا اور دو فٹ گہرہ تالاب بن گیا یہ ستی سرکوں کی ہے جس سے سرک سے واہنوں کا گزرنا کافی مشکل ہو گیا سرک پر پانی کی وجہ سے تیبتی مارکٹ میں بھی لوگوں کا آنا جانا محال ہو گیا تب سے یہ نالی بلوک پڑی ہے یہاں ستھانی ہے دکانداروں کی مانگ یہ ہے کہ اس نالی کو جو بلوکیز پڑی ہے اس کو کھولنے کی کرپا کرے اور یہ سب کی بلائی ہے اور آم جن کا کی بلائی ہے اس پر اور یہ جو نالی بنی ہے پدل کی جو پدل گراؤنڈ کی نالیا بنی ہے اور بسٹینڈ کی نالیا جو بنی ہے دابل دوبے کا جو پانی آتا ہے اور پدل گراؤنڈ کا پانی آتا ہے وہ سارا یہاں پہ نکلتا ہے اور یہ کم سے کم آٹھ سال سے بند پڑی ہے اور ہم نے پہلے بھی میڈیو پہ دی تھی اور نگر پرشت کو بھی بولا تھا اب تو نگر نگم بنا ہے اور نگر نگم کو بھی ہم نے کافی وار بولا کہ اس کو اس کو کھولنے کی کچھ پراب دان کیا جائے اور وہی بارش کے بعد جو ہم نے تین تصویریں دکھائی تھی اس میں سے بدی کا جو حالات تھے وہ آپ دیکھیں بارش کے بعد نالگر کے بدی میں بھی لوگوں کا جینا دشوار ہو گیا یہاں سیور پائپ لائن میں لکیج سے نالے کا پانی سڑک پر بہنے لگا یہ تصویریں بدی کے یعنی ایک ایم چوک علاقے کی ہیں جہاں بارش کے بعد نالے کا پانی سڑک پر بہنے سے لوگوں سے آنا جانا لوگوں کیلئے کافی مشکل ہو گیا سڑک تالاب میں تبدیل ہو گئی اب آپ دیکھیں یہ سرک ہے زیادہ ہی ہوں گے دس مینے سے باقی جو پانی چھوڑتے ان کو بھی بولنا چاہیے بند کیا جائے پانی بغیرہ یہاں پہ جو آ رہا ہے اب سارا جتنا بھی گند ہے کچڑا سارا ہمارے دکانوں میں آتا ہے اب اتنے سمیے سے چل رہا ہے سب کم تو کرپیا کر کے ہماری بندتی ہے کہ اس کو ٹھیک کر آیا جائے اور جل سے جل سے ایکشن دیا جائے اور اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے چمبہ بے حال ہوا بارش سے بے حال چمبہ کے لوگوں کا حال دیکھئے چمبہ کے مغلا وارڈ میں بارش اور نالے کا پانی لوگوں کے گھروں کی اور لوگوں کے دکانوں کے اندر چلا گیا جس سے نقصان ہونے کے ساتھ لوگوں کے زندگی بھی نرک ہو گئی ایسا نہیں ہے کہ بارش کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے بلکہ ہر بار لوگ یہی پریشانی جھیلتے ہیں کیونکہ پانی نکاسی کا صحیح انتظام نہیں ہے بارش کے پانی سے کئی جگہ سرکوں پر جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اور جس سے بیماریوں کا خطرہ ہی بڑھ جاتا ہے اور اب آپ دیکھیں موسم کے مزاج کس طرح سے بدلتے جا رہے ہیں موسم کے بدلے مزاج سے ہیمارچل کے پہاڑوں پر پھر سے برفباری شروع ہو چکی ہے ہم آپ کو تین جگہوں کی تصفیریں دکھا رہے ہیں اس وقت سکرین پر آپ دیکھیں منالی لہال سپیٹی اور کنور ان تینوں جگہوں پر موسم نے کروٹ لی ہے اور برفباری کے دور پھر سے شروع ہو چکا ہے جس سے تینوں جگہوں پر پارہ پھر سے نیچے چلا گیا ہے اپریل مہینے میں سہلانیوں کے لیے یعنی کہ جو سیاہ آتے ہیں جو پرٹک آتے ہیں ان کے لیے یہ برفباری سوگات کی طرح ہے مگر برفباری سے کئی طرح کی پریشانیاں بھی کھڑی ہو گئی ہیں کنور میں بھی پھر سے برفباری کا دور شروع ہو چکا ہے یہاں کنور کیلاش کی پہاڑی پر اونچائی والے کئی گاؤں میں برفباری ہو رہی ہے وہیں نچلے علاقوں میں جم کر بارش ہو رہی ہے بارش اور برفباری سے اپریل کے مہینے میں لوگوں کو جنوری فرونی کا احساس ہونے لگا ہے چرتے تاپمان کے بیٹ برفباری سے پارا پھر سے نیچے لڑک گیا ہے باغوانوں کے لیے اس برفباری سے فصلوں کے نقصان کی عشن کا ستانے جیسی حالت بن گئی ہے اور باغوانوں کو شاید اس سے نقصان ہو سکتا ہے چونکہ یہ بے وقت کی برفباری ہے اور وہیں موسم کے مزاج پدلتے ہی منالی میں بھی برفباری شروع ہو گئی اٹرل ٹینل روہ تانگ اور آس پاس کے علاقوں میں جم کر برفباری ہو رہی ہے برفباری کے چلتے سولنگ نالے سے آگے واہنوں کی آواج آہی پر روک لگا دی گئی ہے تاپمان دو ڈگری تک جا پہنچا ہے میدانی علاقوں میں بڑھتی گرمی کے بیچ یہاں پہنچے سیلانی یا پرے ٹک اس برفباری کا آناد لے رہے ہیں آج کا منالی کا موسم بلکل وینکور کینیڈا کی طرح ہے جیسے وینکور میں آج کل برسال ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے بڑا سوابنا موسم ہوتا ہے سردی کے بعد کیونکہ ایکسٹریم سردی پڑتی ہے وہاں پہ سنو فال بہت ہوتی ہے یہاں سے زیادہ تو اس کے اس کے بلکل ایکولی بڑا پلیزنٹ موسم ہے تو بڑا اچھا محول ہے تو بڑے خوش ہے کافی اچھا لگ رہا تھندہ بھی جاتا ہے اپنی یوپے سے بھی جاتا ہے ماہ تو چاری جگری تھا یہاں تو کم ہے رات میں دیکھا تھا تو ایک ڈگری چلا گیا تھا کلٹا ٹرنل پہ گئے تھا ماہ پلین ہو رہا تھا پالش ہو رہی تھی ماہ بھی کافی تھندہ تھا اور کل بڑا بھی ملی تھی سیسوں میں اور کافی مستی کر لی تو آپ نے برفباری سے پرباوت جو تصویریں دیکھی اس میں ایک تصویر آپ کو اور اب دکھانے چاہ رہے ہیں وہ ہے لاہول گھاٹی کی تصویریں لاہول گھاٹی میں یہاں بھی اچھائی والے علاقوں پر جم کر برفباری ہو رہی ہے وہیں نچلے علاقوں میں لگاتار بارش ہو رہی ہے یعنی اچھائی والے علاقوں میں برفباری نچلے علاقوں میں بارش بارش اور برفباری کے چلتے ایک بار پھر کئی ساکوں کو بند کر دیا گیا ہے سیلانیوں کو صرف صبح نو بجے سے شام چار بجے تک ہی دارچاہ تک جانے کی انمتی ہے موسم ویبا کے مطابق اگلے دو دنوں تک یہاں موسم اسی طرح کا بنا رہے گا اور اپنا ہیما چل میں فی الحال اتنا ہی لیکن نیو دیٹین جی کے لیٹ پر لگتار بڑی اور اہم خبروں کا سلسلہ جاری ہے